گاکن جی کہتے ہیں کہ ہم پھر کیا کریں تو گاکن جی کو بتایا کہ آپ یہ کریں کہ آپ دوبارہ کتھا کریں آپ جتنے بار کتھا کریں گے دھیمے دھیمے کلیاں ہوتا جائے گا سب آنند کر لیں گے اور ہوا بھی یہی گاکن جی نے پناہ کتھا کی اور اس کے بعد سب کا دھیمے 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 آنند ہوتا چلا گیا سب آنند سے بھرتے چلے گئے سب کے جیون میں کلیاں ہو گیا اور سب ویکھنٹ کو چلے گئے ارتھات سب مقت ہو گئے جیون کے فیر سے جنم اور مٹیوں کے فیر سے مقت ہو گئے بس اس ویوستہ کو سمجھنے کا ایک نشہ لے کر اگر ہم کتاشرون کرتے ہیں تو آپ یہ مان کے چلنا کہ جیون میں کلیان سوپتیشت ہو جانے والا ہے کل ہم نے مہاتم کی چرچہ سنی آج ہم کتھا کہ سکندھوں میں پرویش کرنے کے لیے پرتم سکندھ میں پرویش کریں کل ہم جب کتھا سن رہے تھے تو اس کتھا کا وشیش جب مہاتم شریف شکدیو جی سوت جی ویاس جی پرویش کر رہے ہیں تو وہ سچدانند کو پرویش کر رہے ہیں سچدانند سروپ شریف کرشن کو پرویش کر رہے ہیں سچدانند روپ وشپت پتیا دیہتوے تا پترہ بنا شاید شریف کرشن شریف کرشن کو پرویش کر رہے ہیں وہ سلوک کے آخر میں لکھ رہے ہیں ارثات یہاں وہ ست کو پرویش کر رہے ہیں اور یہ گایتری گایتری کا وستار ہی شریفت بھاگ وطم ہے یہ پرطم اسکندر کے اس شلوک کا اگر آپ بہت باریکی سے ادین کریں تو گایتری کا وستار ہی شریفت بھاگ وطم ہے تو اس وستار ہم گایتری کے وستار گایتری منتر کے وستار کو ہی سمجھنے ویٹھے ہیں تو یہاں جو ستیم پرم دیمہ ہی ہے ارثات جس سے جگت کی اتپتی استطی لے ہوتی ہے ہم اس برحم کو پڑام کرتے ہیں وہ برحم جو سب بناتا ہے سب چلاتا ہے سب مٹاتا ہے ارثات اس برحم کو پڑام کرنے کی بات آ رہے ہیں تو کیا وہ برحم ستھ ہے تو کونسا برحم ستھ ہے اگر ہم دیمہی شبد کی بات کریں اور یہاں ستھ کی بات ہو رہی ہے تو ہم گایتری چیزوں سوری پوجا کرتے ہیں ہم بھگوان سوری دیو کو پڑام کرتے ہیں گایتری کہتے ہیں اور اگر یہاں ستھ کو پڑام کرنے کے لیے دیمہی شبد کو بات کی جا رہی ہے تو کیا سوری ستھ ہے پرشن یہ آتا ہے لیکن دوسرے دور میں دیکھا جائے تو شاستر کہتا ہے اور آج کا ویجیان بھی کہتا ہے کہ ایک دن سوری ختم ہو جائے گا اس سوری کی بھی آئیو ہے اور اگر اس سوری کی آئیو ہے تو ہم کس کو پڑام کر رہے ہیں پھر وہ جو ہم گایتری کہتے ہیں کیونکہ ستھ اگر جو مٹ جائے گا ایک دن وہ ستھ نہیں ہے تو واسطہ میں ہم کس ستھ کو پڑام کر رہے ہیں یہ بہت باریکی سے سمجھنے والی بات ہے یہ سوری تو ایک دن ختم ہو جائے گا تو وہ کون سا جس کو ہم پڑام کرتے ہیں جس کو ہم گایتری بول کے پڑام کرتے ہیں اصل میں ہماری آنکھوں سے دیکھنے والا سوری جس کو ہم مادیم بان کر پڑام کرتے ہیں یہ مادیم ہی ہے اصل میں تو ہم اس سوری ہجاروں کروڑوں کوٹی کوٹی سوریوں کے پرکاشک پرم بھرم کو پڑام کرتے ہیں جو ایسے سوری روز بناتا ہے روز بجاتا ہے ہم اس کو پڑام کر رہے ہیں کیونکہ اگر ہم اس سوری کو پڑام کر رہے ہیں تو پھر یہاں سے دانت گلت ہو جائے گا ستیم پرم دیمائی سوری ستی نہیں ہے سوری اتنا ہی ستی ہے جتنا ہمیں دکھائی دے رہا ہے اس کی ایک آیو ہے اس کی آیو نردھارت ہے اور جس کی آیو نردھارت ہے وہ ستی نہیں ہے ہم اور آپ ستی نہیں ہیں یہ پورا میڈلیسٹک جتنے آپ پورا وائیو پورا آپ دیکھتے ہیں اپنی پرتوی پر یہ کوئی ستی نہیں ہے یہاں ہر چیز یہ مرت کیوں لوگ ہے یہاں کوئی چیز ستھائی نہیں ہے اس بھید کو جاننا شریمت بھاگوتم ہے ہم اس بھید کو جاننے بیٹھے ہیں اور اس بھید کو ہم جتنی باریکی سے جانیں گے ہمارے جیون میں اتنا اتنا آنند آ جائے گا جن شبدوں میں دھیمہی شبد آتا ہے اٹھات جن منتروں میں دھیمہی شبد آتا ہے وہ گائتری مات جاتے ہیں تو یہاں بھی دھیمہی شبد آیا ہے اس لئے داس آپ سے گائتری منتر کی چرچا یا اس پر وچار کرنے کا بات کر رہا ہے شریمت بھاگوتم واسطم میں گائتری منتر کا وستار یہ کہ گائتری منتر میں جن سویتا بھگوان کے دھیان کی بات ہے تت سویتر مرنیم تیج کی آوشکتہ ہے ہمیں اس کی اگنی کی آوشکتہ ہے اس کے تیجوں میں سوروپ کو ہم پڑام کر رہے ہیں تو جب بھی آپ بھگوان سوری کو ارگ دیتے ہیں یا کبھی بھی کسی بھگوان کے مندر میں مورت کے آگے کہیں نہیں جاتے کچھ بھی کر آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے تیج کو پڑام کریں اور آتما ساتھ کھیچنے کا کوشش کرے گا اب پوچھا کہ اس دیوتا کا نام کیا ہے جس تیجوں میں اس سوروپ کو ہم پڑام کر رہے ہیں اس دیوتا کا نام کیا ہے تو بھلا تت سویتر ورنیم اس دیوتا کا نام ہے ہم سویتا دیو کے تیجوں میں سوروپ کو پڑام کرتے ہیں اور وہ سویتا ارثات سوریہ ہم سوری کو پڑام کرتے ہیں لیکن گائتری منت میں جس سویتا سوری کی بات کہی گئی ہے اصل میں وہ آکاش میں دیکھنے والا یہ سوری نہیں ہے یہ تو مادھیم ہے صرف سویتا سوری تو انانتو سوریہ اور برہمان کو جو پرکاشت کروانے والا برہم ہے ہم اسے پڑام کرویں موسیقی 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 موسیقی